دیکھ رہے ہیں سٹیٹ ورنر اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہنواز سبڈیوزن مہور سے ہمارے پاس لگاتار لوگ یہ خبریں پہنچا رہے ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ جو شکایت درج کر رہے ہیں کہ لگاتار بجلی کی جو ہے انشوڈولیڈ کٹ لگائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پوری پوری رات بھی جو ہے بجلی بند رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے مہرمزان کا آج دوسرا روز شروع دوسرا روز ہیں دوسرا دن آج مکمل ہونے کو ہے لیکن دوسرے روز بھی سبڈیوزن مہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے بجلی سپلائی بند ہے آخر بجلی سپلائی بند کیوں ہیں یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اور لوگوں کا کیا کہنا ہے حالانکہ دوسرا روز ہیں آج اور لگاتار لوگ جو ہے چلا رہے ہیں کہ بجلی سپلائی نہیں ہے بجلی بند ہے آج کیا کچھ لوگوں نے کہا آبدکیمرہ ہم تک بھی لوگوں نے جو ہے اپنی بات پہنچائی اور کچھ ویڈیوز بھی ہم تک پہنچی جو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے محکمہ بجلی محکمہ بجلی محکمہ بجلی ابھی ہم گلابگاڈ فیٹر کی بات کریں گے جو کہ محکمہ بجلی کی کار کردگی ہے یہاں پہ مہی سیام کا دوسرا دن شروع ہوا اور ہماری لائٹ بھی گیب ہو چکی ہے ہمارا ایڈمیسٹریشن سے اور محکمہ بجلی سے سوال ہے کہ اس مہی رمضان کے مہنے میں ہمیں پاور کی ضرورت جو ہے صبح شام ہے اور پرسو شام سے ہی لائٹ گیب ہے کال دن کو لائٹ چلی جیسے شام ہوئی اور ابھی تک ہمارے لائٹ کٹ ہو گئی ہے اور انشڈول کٹ ہے یہاں پہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ محکمے کے ملازمین اور ایکسین کر کے رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے جو ایک گلتی کی جو بگاٹو گلابگر کی جرنل لائن تھی اس کو جو انہوں نے پھیر بدل کیا ہے آدھے راستے میں اور گلابگر فیٹر میں فالٹ آتا ہے جی وہ ایک ڈیلی ویجر لائن میں تھا کہیں کا جس نے وہ ٹھیکا لیا ہوا تھا ڈپارٹمنٹ سے لیا یا کسی ٹھیکے دار سے لیا اس نے جو یہاں پہ کرائیم ایک کیا ہے اس کے خلاف ہم ایف ای آر دلوائیں گے انشاءاللہ ضرور کہ اگر لائن بگاٹو گلابگر بائی روڈ تھی انہوں نے جنگل میں اٹیج کر کے انگرالہ کی مقام پر چھوڑ دی ہے اور لوگ ابھی بھی اس بجلی کی آدم دستیابی کا شکار ہیں جب بھی کہیں کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں گلابگر فیٹر میں فالٹ ہے کیا فالٹ ہے یہاں کوئی ہوا نہیں چلی یہاں کوئی زلزلہ نہیں ہوا یہاں کوئی درخت نہیں گرے یہاں کوئی بارش نہیں ہوئی تو خامکہ ہماری بجلی کو بند کر دیا گیا ہے دو دن سے میں ایکسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد از جلد نوٹس لیں کیا وجہ ہے اور کیا پراپلم ہے ہماری اس پاور کو یہ انشڈول کاٹ کیوں ہیں اور یہ گہر ٹیم پہ ہمیں لائٹ کیوں کاٹی جاتی ہے یہ کیا ڈرامہ ہے یہ میں ڈپٹی کمیشنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا کہنا ہے جب بھی چھوٹا موٹا فالٹ آتا ہے کٹ رہا سے کٹ گئی جی میں ڈپٹی کمیشنر صاحب سے گزارش کروں گا آپ کٹ رہا ہے کہ جو گریڈ سٹیشن پہ ملازم ہیں ان سے نوٹس لیں گلاب گر فٹر کو کیوں بار بار کٹا جاتا ہے پورے ڈویزن میں پریشانی بن جاتی ہے مائی سیام کا مہنہ ہے ہمارے جب بھی یہاں مائی سیام ہیں نوراترے ہیں ایدے ہیں کوئی اور تہوار ہو تاب بجلی گیب ہماری سرکار جہاں چوبیس گھنٹے پاور دینے کی باتیں کرتی ہے تو اٹھتالیس گھنٹے گزر گئے ہمارے دوسرا دن مائی سیام کا ہے ہم نے دو تابیاں دو تابیاں ہم نے ایسے پڑی کیونکہ موبائلوں پر مومبتیوں پر اور دوسری بات رہا سوال یہ ایک چیز اگر محکم بنجلی کو یہ چیز ان لوگوں کو نہیں دینا ہے یا نہیں دے سکتے اس علاقے میں اور یہ ٹانڈ کبارڈ خالی کر کے لوگوں کی زمینیں خالی کر دی جائے لوگ اسی پرانے قدیم زمانے کی طرح ہی وہ اپنا گزر بسر کریں گے اور ہمارے پاس تبی جنگل ہے وہی پرانی وہ چیڑوں کو دینی شینی نکال کر وہی گزارہ کریں گے اگر سرکار اتنی کمزور ہوگی جمہ کشمیر گڑھ ہے بنجلی کا یہاں سے ہمارے ملک کے تمام بیاسطوں میں بنجلی جاتی ہے ہمارے ہی جمہ کشمیر کے ان پونوں میں بنجلی کا انشدول کٹ یہ ایک بہت نائنساب کی ہے اس کے بعد رہا دوسرا سوال کہ کیروسین مل رہا تھا لوگوں کو بہت سہلیات ہوتی تھی اس کے ساتھ وہ کیروسین بھی پانچ دا سال سے بند کر دیا ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے یہاں پہ جو چیزیں ملنی تھی سرکار کی طرف سے پرابر چینل نہیں مل رہی ہے بنجلی کاٹنا ایک بہت ہی پرائم ہے اور بہت ہی ضرم ہے اس کیم میں اگر ہماری اس مہشام کے مہنے میں پاور کو کنٹینیو نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں اور ان ملازموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا جو جو ان لائنوں پہ ہیں اگر کوئی دادا گیری کوئی چمچا گیری کوئی ڈیلی ویجر کوئی اور لائن مین کرتا ہوگا اس کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی خلال ہمارا یہ پہلا نوٹس ہے میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنگیان لیں چاہے کٹرا سے یہ فرق ہے چاہے مہر سے ہیں چاہے بھگا سے ہیں لیکن اور اس لائن مین کو بھی دیکھا جائے گا جس نے وہ آدھا کام چھوڑ کے وہ چلے گیا ہے وہ کوئی ڈیلی ویجر ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا ابھی جس نے وہ لائن خراف کر دی ہے بگاٹو انگرالہ ملا کے جو بائی روڈ تھی ابھی فالٹ جب لگتا ہے اور اسی جنگل ایریا میں لگتا تھا جب ہم نے تب بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس کو بائی روڈ کر کے کمپلیٹ کر دو انہوں نے ادھورہ چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ تو انشاءاللہ جلدی اس انسان کے خلاف کارروائی ہوگی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دو دن میں کیا ہوتا شکریہ آپ نے سنا کہ لوگوں نے کیا بتایا بجلی کے حوالے سے کس طرح کی پریشانی آ رہی ہیں حالانکہ بہت سارے علاقوں سے لوگوں نے فون پر بتایا کہ بجلی بند ہیں لگاتار بجلی بند ہو لگاتار انشوڈولٹ کارٹس ہے آخر کیا یہ حقیقت ہے کہ انشوڈولٹ کارٹس ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم کوشش کریں گے کنسرن جو ریسیونگ سٹیشن بگا ہے اس کے جو وہاں کنسرن جئی ہیں اسٹیڈی کے دپک ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ذرا وہ کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے میں نے ابھی آپ دے کیمرہ جو ہیں جئی اسٹیڈی ریسیونگ سٹیشن بگا کے جو ہیں ان سے بات کی حالانکہ انہوں نے بتایا ہاں ریکارڈ انہیں بات نہیں کی انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہم کام پہ اس وقت لگے ہیں لائنیں جو ہے بجلی سپلے بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے منٹنس کے جائی سے بھی بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ تیتیس کے وی لائن جو درماڑی میں ہے وہاں تیتیس کے وی لائن کے دو لائنیں جو ہے ٹوٹ گئی جس کے وجہ سے پوری رات سے جو ہے بجلی سپلائی بند ہے حالانکہ شیڈول بھی انہوں نے بتایا ہے کہ دو دو یا چاتر گھنٹے کا جو کٹ رہتا ہے چوبیس گھنٹوں میں سے اگر بات کی جائے جو ہمیں جی نے ابھی جانکاری دی جو سٹی ڈی کے جی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ کٹ جو ہے وہ گریڈٹیشن سے ہوتا ہے جو سب سے بڑا گریڈ جس سے کٹ پارٹر ریاسی میں ہے اس سے کٹ لگتا ہے بجلی کا لیکن اس کٹ کا فکر شیڈول نہیں ہے کہ جس طرح سے آج اگر چار بجے کٹ لگتا ہے تو کل بھی وہی چار بجے لگے گا پر صبح بھی وہی چار بجے لگے گا اس طرح کا شیڈول نہیں رہتا ہے بلکہ اس کی ٹائمنگ یعنی بجلی کٹ کی ٹائمنگ الگ الگ رہتی ہے جو انہوں نے ابھی ہمیں جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ ہر دن جو ہیں الگ ٹائمنگ رہتی ہے کٹ کی اور اسی وجہ سے یہاں ایک طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشوڈولٹ کٹ ہیں وہاں دوسری جانب جو بجلی کے ملازمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انشوڈولٹ نہیں ہے بلکہ اس کا بازابتہ ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور روزانہ اسی کی بنیاد پر بجلی کی کٹوٹی کی جاتی ہے اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو لگتار جو لوگ شکایت کرے حالانکہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ کافی جو ہے بجلی سپلے بند رہتی ہے ایک طرف بولتے ہیں انشوڈولٹ کٹ ہیں دوسری جانب یہ ہے کہ ہر روز کبھی رات کو لائن پھالڈ ہوتی ہیں کبھی دن کو پھالڈ ہوتی ہیں حالانکہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر موسم تھیک ہیں کبھی نہ ہوا چالی نہ بارش ہوئی نہ برباری ہوئے تو آخر کس طرح سے پھالڈ آتے ہیں اور سب سے بڑی جو شکایت اس وقت لوگوں کی وہ یہ ہیں کہ ماہ رمضان کے جو ایام شروع ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر بجلی کا کٹ لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی تہوار ہو اس تہوار کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایڈمسٹیشن ہو سب ڈیوزن کی ہو وہ ڈسٹک کی ہو وہ تمام تر انتظامات لیتی ہیں انتظامات کا جائزہ لیتی ہیں لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہیں سے بھی کوئی جانکاری ہمیں یہ نہیں ملے کہ آج کا جو ماہ رمضان کا جو ایام شروع ہوئے اس سے قبل مہور کی ایڈمسٹیشن نے کوئی انتظامات لیے مہور کی ایڈمسٹیشن نے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات جو ہے میسر کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ قدم لیے جس کی وجہ سے کافی جو ہے لوگ خفا دکھ رہے ہیں کافی ناراض در صبح شام سہری اور افتاری کی بات کی جائے تو لگاتار جو ہیں ان کو بجلی سپلے نہیں مل رہی ہیں حالانکہ امید کی جا سکتی ہے آئے شام تک جو ہیں پورے سپڈیوزن میں جو ہے بجلی سپلے بحال ہوگی